ہیلپنگ ہینڈ فانڈیشن نے شہر حیدرباد کے اسلم علاقوں میں مساجد کے ساتھ مل کر اپنی نویت کا پہلا سیٹیزن کنیکٹ پروگرام شروع کیا ہے جس کے تحت عوام کو ریاستی حکومت کی سکیمات اور دیگر خدمات سے متعلق رہنمائی فرام کی جائے گی اس سے متعلق رہنمائی سنٹر کا آغاز آج مشیر براہ اخلیتی امور محمد شبیر علی کے ہاتھوں مجید محمدی لنگر ہاؤس میں کیا گیا یہ سنٹر لوگوں کو راشن کارڈ آدھار کارڈ پیدائش اور موت کے سرٹیفیکیٹس ووٹر آئی ڈی کارڈ پینشن کارڈ میرے سرٹیفیکیٹ اور آرو گیشری وغیرہ کے ریجسٹریشن کرنے میں مدد کرے گا بتایا گیا ہے کہ ابتدائی طور پر رہنمائی سنٹر شہر کی پندرہ تا بیس مساجد میں کھولے جائیں گے اس موقع پر مشیر براہ اخلیتی امور محمد شبیر علی نے لوگوں کو ان رہنمائی سنٹر سے استفادہ کرنے کی خواہش کی ساتھ ہی انہوں نے ہیلپنگ ہینڈ فانڈیشن کی جانب سے چاری فلاہی کاموں کی ستائش کی الحمدللہ آج لنگرہوز میں محمد یا مسجد کے احاطے میں ہیلپ لائن ہیلپنگ ہینڈ فانڈیشن کی جانب سے ٹین بیڈڈ دس بستروں کا ہاسپیٹل جس میں ڈیالیسز کے لیے جس کے گردے خراب ہو چکے ہیں ان کو ڈیالیسز کرانا پڑتا ہے ان کو فری آف کاسٹ اور لیٹس ایکپمنٹ کے ساتھ مسجد کے احاطے میں یعنی دین اور دنیا کا کام کرتے ہوئے جو ہیلپ ہینڈ والے کام کر رہے ہیں میں نے مبارک بات دیتا ہوں اچھا کام ہے اور اس کو سمجھ رہا ہوں کہ ایسے اچھے پروگرام کو مجھے بلائے ہیں اور ساتھی ساتھ جو رہنمائی سنٹر یعنی ایڈیوکیٹ کرنے کے لیے لوگوں کو ایڈیوکیٹ کرنے کے لیے حکومتیں تلنگانے کے کیا اسکیم سے حکومت چاہے مرکزی حکومت ہو ریاستی حکومت ہمیں کیا مرہا دے رہی ہے اس سے واقف کراتے ہوئے اس کے بینیفیٹس ان تک پہنچانے کے لیے جو کام ہیلپ ہینڈ والے کر رہے ہیں واقع خابل مبارک بات ہے اس طریقے سے ہمیں بہت سارے سنٹرس کھولنا چاہیے یہ ایک بات دماغ میں رکھئے کہ کوئی اوپر سے آنکہ کرنے والا ہم کوئی کرنا کچھ بھی کرنا ہے تو یہ خطرے خطرے سے دریہ بھرتا ہے یہ نہیں سمجھنا کہ ارے میں اکیلا کرنے سے ہوتا کیا کیا ہوں گا ایسا نہیں ہے خطرے خطرے سے ایک اچھی سے جوڑنا ہے تو اس لیے اس میں کئی لوگوں کو یہ بتا رہے کہ راشن کارڈ نہیں ہے اب جب تک راشن کارڈ وائٹ راشن کارڈ آپ کے پاس نہیں ہے حکومت کے نائنٹی پرسنٹ اسکیمات آپ کو آپ کو بینفیٹ ہوتا ہی نہیں جیسا کہ پینشن ہے نہیں آتا آپ کو اب جو سیلنڈر پوائنڈڈ روپیس میں اور گیس سیلنڈر ہے وہ نہیں آئیں گا آپ کو آٹی سی بس کا ہے بس میں تو خیر فری ہے اسے ہٹ کر مہا لکشمی ہے خواتین کو دو ہزار پانچ سو روپے کا سکیم ہے وہ ہے دو سو یونٹ الیکسیٹی فری پاور ہے اس میں نہیں آتے اب بلو پاورٹی میں نہیں آتے جب تک کہ وائٹ راشن کارڈ نہیں ہے آپ نے اب جب تک وائٹ کارڈ نہیں ہے آپ کو آر او گے شریف میں آپ کو نہیں لیتا ہونے اب دس لاکھ روپے تک راجو آر او گے شریف کو اس کو آہ بڑا ہے اس کا بجٹ اس میں نہیں آئیں گا اب اگر ڈیالیس اس اسٹور ان کو چار ہزار روپے تک جو جس طریقے سے پینشن دے رہے ہیں ان کو بھی رکھیں اس کے اندر وہ بھی آپ کو انپلیمنٹ نہیں ہوگا تو اس کے لیے پہلے آپ کو وائٹ راشن کارڈ ہونا ہے مجھے بھول بن سن کر بہت حسوس ہوا کہ ہمارے پاس گاؤں میں تو نائنٹی نائن پڑے ہنڈیڈ پرسنٹ سب کے پاس رہا تھا پڑھنا بھی نہیں آتا لکھنا بھی نہیں آتا بھائیسان کو چاہ رہا بھائیسان کو چاہ رہا تھا اس کے لیے پاس گاؤں میں بھائیسان کو چاہ رہا ہے مجھے کہ 35% نہیں ہے تو پھر اس کیوں کا بینفیٹ کیسے ملے گا آپ کو تو میرا گزارش ہے جس طریقے سے یہ رہنمائی سینٹرس کے طرح جتنے سینٹرس ہو سکتے ہمارے ملے ساں بھی یہ ہی ہیں کہ شو بھائی بھی یہ ہی ہیں آج لی صاحب آپ لوگوں سے بھی ہمارا ریکویسٹ ہے کہ جس نے سینٹرس آپ پول سکتے ہیں ابو عمال صاحب تو بلیٹ کے بارے میں تل سمائی کے لیے بہت اچھا کام کر رہے ہیں اس پر بھی دھیان دیجی اس کے پر بھی ایک مہیم چلائیے ہوئے آج لے راشن کا دھوک میں ہے تو ہمارے کوئی سکم میں درامت نہیں ہیں اس کا بھی انکم ٹیکس کا پینکارڈ ہونا چاہیے آدھر کارڈ ہے آدھر کارڈ بھی نہیں ہے ہمارے پاس ہم کیسے شہری ہوں گے آدھر کار نہیں ہے تو اور آدھر کارڈ کے لیے کوئی دن مخرن نہیں ہے پھر بھی راشن کارڈ کے لیے ڈیٹس ہے یہ دنوں میں دن یا پام راشن کارڈ کا کھل رہا ہے نیکس من سے تو تمام لوگ جتا ہوں گا راشن کارڈ نہیں ہے ایک مہیم چلاو اور اس مہیم کے تحت کہیے اور اس کے بعد آپ کا اوٹ ہے اوٹ آپ کا بنیادی حق ہے ووٹر لسٹ میں نامیں نہیں ہیں اٹھارہ سال ہوتے ہی اوٹ میں حکومتیں کالی جمعہ کے بنا رہی ہیں حکومت بھی کام کر رہی ہیں الیکشن کمیشن خود ہال کالیجز کے اندر بچے ایٹین ایرز ہوتے ہی وہ لوگ بھی کانٹر کھول کے رکھے ہیں تو ہم اس کو استفادہ کر رہے ہیں کئی ایجنسیاں کام کر رہے ہیں تو آپ کوئی نہ کوئی ایجنسی کے ساتھ اٹھائچ ہو کے اس کو کام پہ لگائیے تو بہت اچھا کام شروع کر رہے ہیں آدھر کارڈ اوٹر کارڈ پین کارڈ راشن کارڈ دو خنوں میں ملی گا بر سرٹیفکٹ دو خنوں میں ملی گا بر سرٹیفکٹ اچھا بھائی بیگ پرام بلوم جو بچے پائدہ ہو رہے ہیں وہاں پہ کچھ اپن کوشش کر کے اسی دن دو تین دن کے اندر سرٹیفکٹ بچے لے کے نکلنا دو خنے سے نکلنے سے پہلے بول دینا تاکہ تمہارا کو مہم چلانا وہ بھی جو ہیدراوڈ نے پڑھے لکھے رہنے کے بعد مسائل ہے گواہ میں انپڑا رہے کے برے ہیں ہر چیز ہے ایویرنیس ہے یہ نہیں ہے تو نہیں ہوتا راشن کارڈ نہیں ہے تو نہیں ہوتا آدھر کارڈ نہیں ہے تو دبائی میں اسے آکے آدھر کارڈ بنا لے کے جاتا انپڑ میں اوٹا چھرہ رہا اوٹا چھرہ تو گاؤں میں میرے راشن کارڈ نہیں ہے تو میرے اوٹر کارڈ نہیں ہے تو گاؤں میں ہائی جیسے نہیں ہے اوٹ داننے کے لئے دبائی سے آتا تو وہ لوگ کے یہ ورنس ہے تو میں کسی پر تنخید نہیں کر رہا ہوں لیکن میں یہ چاہ رہا ہوں کہ ہم ہی کام کرنا بھی کوئی آکے کرنا کوئی دینا کوئی لینا وہ نہیں شروع کرو ہم جب پانچ ویسد ریزوروشن کے لیے ہم شروع کریں بہت مخالفت ہوئی میری ہر طبقے کا ادمی میری مخالفت کرا ہر مسلک کے لوگوں میری میری مخالفت کرے اللہ اس کو کامیاب کرانا تھا ہم کو ہمارے ذریعے کرانا تھا راشہ کے ڈی سی ایم تھے ہم میری سر تھے ہم نے اس کو کامیاب کرے آج بیس لاکھ بچے ڈاکٹر آس انجنیئر یم بی ایم سے بنے اور بن سکتے ہیں اب پھر کامریس کے سرکار آئی پھر کالیجز شروع کر دیا ہوں میں آپ کے ذریعے پہ میں اپیل کر رہا ہوں جتنے لوگ کالیجاں لینا ہے لے لو کوئی لا کالیج لے رہا لے لو نرسنگ کالیج لینا ہے لو میڈکل کالیج کا لینا ہے لو بی بی کام یا اکیشنل موسیقی